جی اسلام علیکم جی جنابی درم کافی پینے آ رہے ہیں ہمارے بڑے پرانے کانونی ٹی وی کے دیکھنے والے سناؤلہ حاشمی صاحب حاشمی صاحب اسلام علیکم واسلام ٹھیک ٹھاکو حمدللہ آپ خاص طور پر ملنے آئے ہیں اور آپ سکارٹ لینڈ میں رہتے ہیں آپ آئے ہیں ہمارے ملت کے ملت میں سپیشنل ملنے آپ کو آئے ہیں آہا جی اور یہ ہمارے لیے یہ ایسینشیل یہ گفٹ بھی لائے ہیں زیتون کا زیتون ہے نا ساری زیتون کا پین ہے اسپیشنل سپین کا اچھا سپین کا جو مشہور ہے مشہور ہے آہا بلکل بلکل یہ ہے تو باقی ان سے بھی یہ ہم کافی پی کے پھر آپ سے ان سے انٹرویو بھی کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے یہ کافی پی ہے اور گاب شاہ پر ہمیں لگا رہے ہیں آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ ہم ایسی ہوتی ہیں جو ہم عوام کے لیے پوچھتے ہیں عوام کے لیے ادھر ایک بڑا کامن سوال ہے کہ جی میں نے اکثر دیکھا ہے یورپ سے لوگ یورپ کا سیٹیزنشپ لیتے ہیں اور پھر یہاں یوکے میں آ جاتے ہیں تو یہی سوال ہم سنواللہ کے ہیں حاجمی صاحب اسلام علیکم والا سلام اچھا اے دسو سر جی کتنا عرصے تو تسی سپینے چھے رہے ہو تقریبا بیسہ رہے ہیں میں بیسہ بیسہ خیاب جائے آپ سپین سے یہاں یوکے میں آ گئے ہیں اس کی کوئی خاصوجہ یہ میں نے جیسے بتایا کہ آم لوگ بھی مجھے ملے ہیں اس کی گیا بیسے بیک ادھر کتنیوں میں بچوں کے تلیم کا مسئلہ¿ ڈین ہوئی ہے دینی تلیم ہے طلیم فری ہے وہاں وہاں فری نہیں ہے سپین stressed ιά سپین بڑاتے ہیں انگلیش نہیں پڑھاتے پہلے سپینش پڑھاتے ہیں پہلے سپینش پڑھاتے ہیں پھر انگلیش ہوتا ہے اگلیش ایک پڑھا ہے ادھر آپ کو اچھا لگتا ہے ادھر اچھا لگتا ہے بچوں کی دینی تلیم ملتی ہے اور بچے صحیح مستقبل ہے ادھر اچھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ادھر آپ کا بڑا اچھا بزنس تھا وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا اچھا اکثر لوگ کس لیے زیادہ ادھر آتے ہیں کس لیے آتے ہیں یوکے بھی یورپ کو چھوڑ کے یوکے آ جاتے ہیں کیا بھر ادھر سوڑی سوڑتے ہیں زیادہ ہے پیس کا زیادہ ملتا ہے کون کون سی سہولتے ہیں ادھر ایک تو تعلیم آپ نے بتائی ہے دینی تعلیم بتائی ہے انگلیش ہے انگلیش ہے بلکہ پاکستانی اور کون سی سہولتے ہیں اور یہ مینیفیٹ دیتے ہیں زیادہ میں نے ہیت میں نے ملتا ہے بچوں کو چیلی مملتا ہے یہ سپین میں نہیں ہے خلال آج میں یہ نہیں نا فقم تو یہاں جو بلے اول ڈیج میں آ جاتے ہیں زیادہ ان کو بھی زیادہ سہولتے ہیں جب اچھا زیادہ سہولتے جنسے ادھر اسپین میں اونڈ اور ادھر بھی ملتی ہیں سہولتے ہیں تعلیم کا تعلیم کا واپسٹر ہے بلے کے다면 ایک سپین کا میڈیکل نمبر واپس پین ادھر کا میڈیکل آپ کو اسے ادھر مسکل ہے اچھا یہ میڈیکل کی حوالے سے میں نے بڑی وہ شکایتیں سنی ہے کہ لوگوں کو ڈاکٹرہ ٹائم نہیں دیتے یہ کیا مسئیبت ہے بس پہلے فون کریں جی پہلے پوچھتے ہیں بھی آپ کو کیا ہے پھر بعد میں کہتے ہیں ہفتے آپ کو ڈاکٹر فون کرے گا ایک ہفتے کے بعد اپنا ٹھیک ہو یا تو پھر ڈاکٹر فون کرتا ہاں بھی کیا ہے برز ہے پھر کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر دوائی لے لو یہ اگر آپ امرجنسی پہ چلی جائے تیرہن گھنٹے کے بعد باری آئے کہ بھی پناہ گھنٹے بھی لگے لوگ تو یہ جو امرجنسی ہوتی ہے کسی کو دل کا دورہ پاڑ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں نہیں دلے والے کو جلدی کرتے ہیں جو سیدھے مسئل ہوتا ہے ان کو وہ جلدی کرتے ہیں لیکن یہ کہ میڈیکل سہولتوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں مطمئن نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے اچھا چلیں آپ تھوڑا سا سیاسی پوچھ رہے تھے کہ آپ کس پارٹی سے آپ کا تلوک ہے ہم تو بھئی نمازلی کے ساتھ ہیں شروع سے بچپنے لے انہوں نے اچھے کام کی ہے پاکستان کے لیے بڑا بڑا کچھ کیا انہوں نے تو امران خان کو کہتا ہے اوورسیز والے سارے میرے ساتھ ہیں نہیں 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 یہ وہ غلط گاہ رہا ہے غلط گاہ رہا ہے پاکستان بہت اچھے لوگ نمازلی کے ساتھ ابھی بھی فاتھ دے رہے ہیں ابھی بھی سپین میں بھی ہے میں جرمنی بھی بھی ہے میں پورا کنٹری گھنٹا رہتا ہوں یورپ کی ہاں ہاں تو سارے ہی نہیں ہیں امران خان کے ساتھ وہ نئے دو نئے ہیں نا ادھر کے جو نئی کلڈر ہیں وہ امران کے ساتھ جو یا 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 بچے جن کو حقیقت کا نہیں بتا کبھی پاکستان گیا ہی نہیں ہاں بلکو لوگوں کو ان کو لوگوں کو یہ بس بھئی وہ ساتھ دیتے ہیں اچھا اچھا یہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس سے کوئی کی یہاں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے بڑی بہت کمی ہوئی ہے اچھا بھئی اپنی یہ ہماری پاک ہو جائے ہم کو حملہ کرنا بہت بری بات ہے نا وہ ہمارے ملک کی حفاظ کرتی ہم سوتے ہیں نا آہ سردوں کی حفاظ کرتی ہے اور بھئی پاکستان کا آگے وہ ہی لے کر جاتی ہے اگر ہو جائے تو پاکستان نہیں ہے اچھا اچھا تو آپ کافی دور سے مجھے ملنے آیا آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں نہیں آپ میری بھائییں بڑے دل کرتا تھا میں آپ کی دیکھتا تھا یوٹیوب میں میں کے بعد تم ملوں جا کے پولین سے میں آیا ہوں ملنے کے لیے اچھا اچھا آپ کا پیار ہے آپ کے دیکھتا رہا تم یوٹیوب کا اچھے کام کرتا میری طرح سے ساری فیملی کو آپ کو سلام اسلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تازہ خبر آئی ہے بندے آل ساڑھا بھائی ہے کہہ رہے ہیں جناب علی کہ وہ کہہ ہے کہ یہ دو ہفتے ہو گئے ہیں عطا بندے آل صاحب جو ہے وہ آہ کوئی ایسی کاروائی نہیں کر رہے کہ جو عمران خان کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو ٹھیک ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب اس کا جو اب سافٹ ویئر ہے عطا بندے آل کا جو ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے ویسے جو آہ خبریں ان کے پاس آنی تھی نا انہوں نے ایک دو سٹے دینے تھے عمران خان کو وہ ابھی نہیں دیئے تو یہ الیکشن کی کوئی تاریخ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے اور جو پروسیجر اڈ پریکٹس ایکٹ ہے اس کے حوالے سے وہ خبر غلط بطر نہیں آ رہی سامنے تو کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو لگتا یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ حکومت کے ساتھ عطا بندیال صاحب کے رابطے یہ بتایا جا رہے آہ کہ جناب عطا بندیال کے حکومت کے ساتھ آہ اس کو میں ڈیل کہوں یا بارگیننگ کہوں یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کہوں تیپ آ گئی ہیں چیزیں کہ جناب آہ تسی سانو کج نہ کہو اسی تانو کج نہیں کہندے ٹھیک ہے تو عطا بندیال صاحب نے دیکھ لیا کوئی کیس نہیں لگا اور جو بڑے بڑے کیس لگ رہے تھے الیکشن کے یہ ساری نائلی کے اور یہ سارے وہ سب خاموش ہو گئے کیونکہ عطا بندیال کو پتہ ہے کہ میرے لیے اب یہ جولائی چل رہی ہے نا اگست ایک مہینہ ہے اور پھر سونہ ستمبر کو جو ہے وہ میں ریٹیر ہو جانا ہے اس لیے میں وہ احتیاط میں آ گئے کوئی ایسا گیم نہ کھیلوں کوئی ایسی شارٹ نہ کھیلوں جس سے میں آؤٹ ہو جاؤ کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ جس طرح سے عطا بندیال صاحب امرانڈو جاجبان کے جارہانہ وہ سٹروک کھیل رہے تھے اور حکومت نے یہ سوچ لیا تھا کہ پھر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور ریفرنس دائر کر کے ان کو جناب فارق کر دیا جائے اور ان کی پینشنیں اور ان کی ساری ترخواہیں ہر چیز زب کر لی جائے اور ریفرنس میں ان کو جناب چھٹی کر آکے قاضی فائز زب کو پہلے لگا دیا جائے تو انڈر ہینڈ انڈر گراؤنڈ یہ ساری ڈیل ہوئی ہے کہ جناب تسیس سانو کج نہ کہو اسی سانو کج نہیں کہہ دے یہ ڈیر دو مہینے کے یہ کہانی ہے تو عطا بدیال صاحب خموش ہو گئے ہیں بینچ وغیرہ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں چال رہی قاضی فائز عیسیٰ اور سردار تارک جھانگیر سردار تارک صاحب تارک مسود صاحب ان کے خلاف بھی جو ایک وکیل نے اپلیکیشنیں دی ہیں لاہور کے ایک وکیل نے تو وہ بھی بند ہو گئی ہیں وہ بھی پڑی ہیں اس کا شور شور وغیلہ ایک دن ضرور مچا ہے کہ جی ان کے خلاف توہین عدالت توہین عدالت کیا کہ جناب وہ عطا بدیال صاحب جو بہت بناتے ہیں آپ اس میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ توہین عدالت ہے تو بھئی توہین عدالت ہے وکیل صاحب تو وہ جاج کرے نا جس کی توہین ہوئی ہے تجھے کیا ہوا ہے سوندھی کہاں سے ہی تے دردن داندنو بیہ رہی ہے صاحب تجھے کیا ہوا ہے وکیل صاحب اگر کوئی توہین ہو رہی ہے تو عطا بدیال کی ہو رہی ہے آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہ سیز فائر ہوئے ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بلکل اندر کی خبر کہ عطا بدیال نے کہا جی توسی میں نے کچھ نہ کہو میں تو انہوں کچھ نہیں کہا تھا ٹھیک ہے میرے دو مہین عرام سے گزرنے دو اور میرے خلاف جو ریفرنس وغیرہ آئے ہوئے ہیں وہ نو تو میں نے تائر کی ہوئے آپ کو بتائیے سب لوگوں کو تو اس نے کہا جی کہ یہ چیز نہ کرو تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ جناب یہ عطا بدیال صاحب کی اور گورنمنٹ کی جو سیز فائر ہوئے نا تو اس کی دونوں کو فیدہ ہو رہے ہیں گورنمنٹ بھی ذرا خموشی میں آ گئی ہے اور عطا بدیال بھی اور یہ چھٹیوں کا دین ہے اور سولس نمبر کو عطا بدیال فارغ ہو جائیں گے جناب جو بھی ہے اپنی موت اسے کیا کہتے ہیں وہ فارغ ہو جائے کہ ٹھیک ہے ایک یہ خبر ہے دوسری یہ جناب آج اس وقت اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آئی ایم ایف کا وہ ہو رہا ہے بڑا شور شرابہ مچا ہوا ہے ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے ادھر تو ویسے دوسری بارش ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو تو آج یہ آئی ایم ایف والوں نے بھی جو پہلی قسط آج جاری کرنی ہے اس کا بھی پتہ چال جائے گا اس کا بھی بڑا شور وویلہ کیا جا رہا ہے باقی آپ کو پتہ ہے دبائی یہ وہ ساری چیزیں سب جو ہے نا وہ وہاں سے چیزیں آ گئی ہیں ٹھیک ہے اور آج مجھے ایک دوست عزیاء اللہ حاشمی صاحب جو ہے وہ سکارٹ لینڈ سے ملنے کے لیے منچسٹر میں آئے تھے ان کے ساتھ چھوٹی سی میں نے گفتگو کی ہے اور ایک چیز جو ادھر میں نے بڑی نوٹ کی ہے اس کا وہ آپ کو جواب دیں گے کہ جو یورپ کے لوگ ہیں نا وہ سیٹیزنشپ یورپ کی لے لیتے ہیں اور سیٹیزنشپ لینے کے بعد پھر ادھر یوکے میں آ جاتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں سارے ہی سپین سے جرمنی سے سویڈن سے وہ سارے لوگ ادھر فرانس سے آتے ہیں اور وہ یوکے میں پھر رہنا پسند کرتے ہیں سیٹیزنشپ یورپ کی لیتے ہیں اور بستے ہیں آپ کے یوکے میں تو یہ چھوٹی سی انٹرٹین والی ویڈیو بھی دیکھیں انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں یہ دیکھیں